لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم تمہیں اس عورت کے ہوتے ہوئے یہاں پر اکیلہ چھوڑ دیں بابا شاویز نے آج میرے سامنے خود تلا کے پپرز پر سائن کیا اور مہر کا چیک تک دے دیا اب تو وہ کورٹ میں جمعونے والا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جب تک یہ معاملہ تین ہی ہو جاتے تم اس گھر میں نہیں رہو گی جاؤ پیکنگ کرو لیکن بابا پہلے شاویز کو تو آنے دے میں نے کہا نا تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے جاؤ پیکنگ کرو فورد چل موسیقی موسیقی سب کچھ مل کیا اسے اس لئے امریکہ میں رہ رہی تھی اور وہاں سب کچھ سیٹ اپ کر لیا اور اب بتنے کیوں ہماری زندگیوں میں ہمیں پریشان کرنے کے لیے آگئی ہے اس لئے شاویز کیونکہ وہ اب تک آپ کی بیوی ہے اپنے رہ گی میں ابھی وکیل سے کیا کر اسے تلاک نامہ بجوہ رہا ہوں چلو میریہ تم پریشان مت ہو یوں لو پانی پیو سب چھک ہو جائے لیے لیکن اگر حلو جائے کاری بعد آپ جانتی ہیں تو بابا کو کیوں بھیجا مجھے لے کے آنے کے لیے ارے بابا ہم نے نہیں بھیجا تھا بابا کو تم جانتی نہیں کتنے پریشان ہیں ساری رات ٹیل کر گزاری ہے انہوں نے لیکن بیٹا آخر کب تک شاویز کی وجہ سے ہمیں یہ عذاب اٹھاتے رہیں گے کیا مسیبت جی اسے دے دیتا نا تلاک پہلے اسے پھر آج یہ نوبت نہ آتی ہے ربیا پپا بیٹا وہ بھی پریشان تھی اے پورٹ سے کال کیا تھا کہ دل نہیں چاہ رہا انحالات میں جانے کو لیکن کیا کرو مجبور بس کہا ہے تم پریشان مت ہو سب چھک ہو جائے گا بیٹا آسو پوچھے گا بیٹا میں نے کہا نا سب چھک ہو جائے گا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی میں واپس جانا چاہتی اور شاویز وہاں پہ اکیل ہے اگر وہ عورت واپس آگئی تو تمہارے بابا مانتے نہیں کسی کی اور دیکھو مانی اممہ سمجھا رہی ہوں نے اللہ کہے کہ مان جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کچھ آسما کو سمجھاؤں یا اسے کچھ سمجھ آئے اور نہ ہی وہ کچھ سمجھنا چاہتی ہے تم بتاؤ کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا عارف کیا ہونا جو آسما کر چکی ہے نا وہی کرنا تھا اس نے بس اب میں ہرگز دوبارہ اس کو اپنی زندگی میں لا کے اپنی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتا یا تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو لیکن تمہیں ایک باب ادا ہوں کل پوری رات روی ہے اس کو اس چیز کا حساس ہے کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گیا اس لیے وہ چاہتی کہ تم اس سے ایک دبا بات کر لو عارف میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے مل کے کیا کہنا چاہتی لیکن ایک بات صاف ہے جس طرح وہ چاہ رہے ہیں نا اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا بیار تمہیں اچھی طرح پتایا تمہارے سامنے ممہ پاپا اس کی وجہ سے ناراض ہو کے کہیں اور اس کو کوئی پروانی تھی اور اب ایشل کیسے برداشت کرے گی اسے یار تم ایشل سے بات کر کے تو دیکھو شاید کوئی راستہ نکل آئے عارف میری سمجھ میں نہیں آرہا میں تم سے کیا کہوں پرگننٹ ہے ایشل اور میں ہرگز اس کو اس فتح اس فضولیات سے پریشان نہیں کروں گا پرک تم اسما سے ایک کہو کہ میں نے اس کو جو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ میں اس کو دے کر رہا ہوں جو کچھ اس کے نام پر کر دیا تھا وہ اس کو ملے گا بس میری جان چھوڑے اور زندگی سے نکلے میری وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے وہ صرف اور صرف تمہاری بی بی بن کے رہنا چاہیے تو تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں ایشل اور اسما دونوں کو اپنی بی بی بنا کر رکھتا پاکل ہو گیا ناممکن ہے ایسا ممکن ہے اگر ایشل راضی ہو جائے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں فیصلہ کرنے سے بلے اپنے ایک دفاع اپنے تھنڈے دل دماغ سے سوشی اور پھر فیصلہ کرنے